جو فیصلہ ہوا ہے وہ جس پریوار کا شہید ہوا ہے اس پریوار کے دو ممبروں کو نوکری کی بات ہوئی ہے پہلے ہم نے ایک کی مانگ کی تھی لیکن اس پہ ہمیں لگا سہدوس کی بھرپائی پوری طرح سے نہیں ہوگی تو کل ہم نے دو کی مانگ کی تھی اور سرکار نے دونوں کو منجوری دے دی ہے اور یہ نوکری جو ہے دو دی سی ریٹ پہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے پوشٹ کے انگیشٹ لگانا جو پوشٹ کے انگیشٹ لگاتے ہیں اس کے بعد میں پکا ہوتا ہے اور جو پوشٹ کے انگیشٹ نہیں لگاتے ہیں اس کو وہ کچھا ماننا جاتا ہے مطلب اس کو کبھی بھی ہٹا دیں تھوڑا سے یہ ہوتا ہے اس کے پکا ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ دونوں پوشٹیں جو ہیں وہ پوشٹ کے انگیشٹ لگیں گی ایک اور دوسرا جو جاچ ہے وہ ایس ڈی ایم اور جتنے اس کے باقی اس میں جو بھی پولسیدی کاری بغیرہ ہیں وہ سارے کی جاچ ہوگی اور وہ ہائی کورٹ کے جج سے ہوگی ہائی کورٹ کے ریٹائر جج سے اور اس کا ایک مہنے کا ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے اور ایک مہنے کے جو ہے وہ جو ایس ڈی ایم ہے وہ جبرن چھٹی پہ رہے گا میں پہلے اپنی بات تو پوری کروں تب ہی تو زوال کروگے جبرن چھٹی پہ رہے گا اور اس کے بعد اس کی فرش ایف آئی آر درجہ ہوگی یعنی جو کل بات جس بات پہ لمبی چلی وہ یہ تھی کہ جو پہلے ایف آئی آر ہے اسی میں دوسری بنا دیا جائے گا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں اس کی الگ ایف آئی آر ہوگی کیونکہ جو پہلی ایف آئی آر ہو سکتا ہے وہ کل ہمارا جو کیس کف ہے تو اس میں وہ واپس ہو تو اس میں تو وہ بچ نکلے گا اس کی فرش ایف آئی آر درجہ ہوگی تو یہ ہوا ہے اور تب تک وہ شکی پہ رہے گا اور ہم نے وکلوں کی جو رائے کی تھی وکلوں نے رائے یہ دی تھی کہ جو یہاں پہ اس پہ پرساتن ایف آئی آر کرے گا اس کے کمزور کرنے کے اس کو بھری کرنے کے یا ہائی کورٹ سے اس کے کینسلیسن کے زیادہ چانلز ہوتے ہیں لیکن اگر ہائی کورٹ کا ریٹائر جج انکواری کرنے کے بعد پرچہ درجہ کراتا ہے تو پھر اس کے چانلز ختم ہوگی جو پچھلے پانچ دن سے مورچہ پرساتن کے آگے چلا ہوا تھا سیکٹریٹ کے آگے چلا ہوا تھا وہ ابھی ہم گھوسنا کریں گے سبی کی سیمتی سے بس تارہا ٹول پر یہ لگاتار چلے گا دیکھئے دو نوپری سنکشن اگر مل رہی ہیں ہاں وہ سمجھوتا ہے لیکن جو ہے وہ سبی کو سنتوشت کیا گیا ہے سب کو سنتوشت کیا گیا ہے جو جو گھائل ہیں یا جس کے پریوار کا شہید ہوا ہے نہیں میں اکیلا نہیں ہوں آج کے فیصلے میں مکھے طور پر کرناڑ کے جو لوگا ان کو ہم نے آگے رکھا ہے نو لوگ جو ہے وہ اس میں لوکل کمیٹی کے شامل رہے ہیں اور یہ فیصلہ سرو سمتی صرف وہاں سے پرمیشن لے کے سبی لوگوں کے آپ کو شکت مورچے کی میٹنگ آج یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کنڈلی بورڈر میں کریں گا اس کو یہاں کی ضرورت نہیں ہے دنے واد دنے واد سر ٹھیک دیکھئے ہم نے دو مانگ لی ہیں نوکریہ ہم پہلے ایک مانگ رہے تھے لیکن کل ہم نے دو مانگ لی ہیں دو نوکریہ ہم پہلے ایک ہفتے کے اندر دو نوکریہ دے لے گی ہاں پرموچھ ایک میڈیا ساتھی دوبارہ پہتے ہیں بھر سنشفٹ میں بتا دیجئے کیا کچھ بات چیز پرشاہ سن سے جو جو مانگی آپ کی مانگی ہے بھر سنشفٹ میں دوبارہ بتا دیجئے ہاں اس میں جو جانچ ہے وہ ہائی کورٹ کے جج سے ہوگی اور ہائی کورٹ کے جج سے کرانے کی ہمارے جو وکیل صاحبہ انہوں نے رائے دی ہے کہ اگر پرشاہ سنشفٹ خود ایفائی درج کرتا ہے تو جانچ بھی خود ہی کرے گا اور اس کے بعد میں کمزور کرنے کے اس کو رد کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ بھی کئی بار کوئش کر دیتا ہے لیکن اگر ہائی کورٹ کا جج انکوری کرے گا تو اس کے کوئش ہونے کے چانس نہیں ہے تو اس لیے ہم نے پھر کل جو ہے تو وہ اپنا مانگ بدل دی تھی کہ ہم ہائی کورٹ کے جج سے ہی کرائیں تو وہ پرشاہ سن نے مان لیا اور جب تک وہ چھٹی پہ رہے گا جبرن چھٹی پہ اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ جبرن چھٹی پہ رہے گا جب تک ایک منہ کا ٹائم بورڈ ہے انکوری گرنامدی ایک سوال ہے کہ اگر جو تین قرشی قانون ہے اگر ان کو لے کر بھی کوئی اچھا نیتا مدیستہ کرے کوئی بڑا عدیقاری مدیستہ کرے اس پر بھی کوئی نوکہ سمادھان نکل سکتا ہے جب یہاں نکل گیا ہے تو دیکھئے سمادھان تو ہر لڑائی کا چاہے وہ دیسوں کی ہو سماج کی ہو ہر لڑائی کا سمادھان تو بات چیت سے ہی نکلتا ہے لیکن بات دونوں طرف کی ہوتی ہے کہ بات چیت جو اگلے کی منصہ ہے وہ کرنے کے لیے راجی بھی ہو وہ کرنے کے لیے وہاں کے اندر سرکار کے بھی منصہ جو ہے وہ ساہ نہیں ہے ساہ ہوتی تو حل تو نہیں کر جاتا تو آپ تھوش ہے اس سے پورے سمجھونے سے جی پوری ہم نے پنچائیت میں رکھ کے پورے بھائیوں میں رکھ کے دیکھئے وہ نوکویں پہلے امریک مانگنے سے دو مل گئی ہیں ہمیں پر گھائی لوگوں کو ہم نے دو لاغ روپے مانگے تھے ان کی